ایم پریٹی شور کہ سردیوں کا اب باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اور علیہ صبحوں میں زرہ ٹیمپریچرز اور درجہ حرارت بھی چیک کر رہا تھا ویسے آپ کہیں گے کہ عدیل صاحب پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں اس وقت ویدر ویجر تو ٹوئنی ٹی ڈگری سیلسیس بتا رہا ہے ایم پریٹی شور ہماری جو ایکچول کالکولیشن ہوگی موسم کی اس کا پرسپیکٹیف کچھ ڈیفرنٹ ہوگا جو ویدر سٹیشن پہ ہوگا شاید ایک دو درجہ جو ہے وہ ٹیمپریچر کم ہو سکتا ہے ویسے ریال فیلس فکر ٹوئنی ون ڈگری سلسیس ہے اور یومیٹی بھی تھوڑی کام ہو گئی ہے اصل چیز جو ہے وہ ہوا کی ڈریکشن ہے اور مغرب سے ہوا چل رہی ہے تھوڑی بہت دست اس میں ساتھ ساتھ آ رہی ہے موسم میں اب تبدیلی آ جائے گی لیکن لہورٹ سیز is 14 ڈگری سلسیس ان اسلام آباد is 15 a low of 7 is expected in اسلام آباد not bad پشاور is at 10 واؤ so cool man سیال کوٹ is at 9 بائی دوے ہاں کراچی کا موسم جانچنے کے لیے ظاہر ہے کوئٹا کا موسم جاننا ضروری ہے اس وقت منس 3 ڈگری سلسیس کوئٹا میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس ہفتے سے نکتہ انجماد سے نیچے ٹیمپریشہ آ جائے گا so things have changed pretty quickly and yes we can pretty comfortably say that the winters are here across Pakistan great challenge great اور کیا سین ہے بھاولپور رہ گیا بھاولپور is also 12 ڈگری سلسیس that's very nice very nice everyone چلیں جلی سامنے کے میسیجے پہ نظر ڈالتے ہیں پرگرام میں آج انشاءاللہ آگے چل کے آج تھوڑے اشتیارات قابو میں ہیں قابو میں ہیں میں یہی بولوں گا کہ جیسے پہلے آپ سن چکے ہیں اس کے مقابلے میں things are much better so ابھی کیا سین ہے ابھی یہ سین ہے that کچھ ہم بات کریں گے صدر شی جنگ پنگ چین کے صدر شی جنگ پنگ کی امریکی صدر جو بائیڈن سے کل رات ملاقات ہوئی بالی انڈونیزیا میں کیا ہو رہا ہے بالی میں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے and then we have got آگے چل کے پروگرام میں ضرور کرشانو رونالدو کا ذکر ہوگا کرشانو رونالدو نے اپنے فوٹبال کلب منچسٹر یونائیڈ کے خلاف اللہ میں بغاوت بلند کر دیا ہے اور کہنا یہ پڑے گا that he has divided the منچسٹر یونائیڈ فان کمیونیٹی and the کرشانو رونالدو فانز and also جو بیچارے دونوں کے فان ہیں وہ تو بہت اس وقت جو ہے پریشانی کا شکار ہے کہ کس طرف جو ہے وہ اپنا جھکاؤ رکھا جا اس چلنجی یہ ہو سکتی یہ بات اور اس کے علاوہ چلیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بات کریں گے آگے موقع ملتا ہے تو گیلپ کے دو سروے ابھی آئے ہیں گزشتہ دو دنوں میں اور زبر دس سروے ہیں بلکہ تین دنوں میں دو سروے جو ہیں آئے ان کے حوالے سے وہ اس حوالے سے آہ جاری کر دیا ہے شاہین کی انجری جتنی خطرناک تصور کی جا رہی تھی الحمدلللہ آہ اتنی نہیں ہے اور بتایا یہ ہے کہ اس وقت وقتی طور سے ان کی گھٹنے پہ جو ہے وہ سٹریس فیل ہوا تھا اس کیچ کو لینے کی اٹیمٹ میں وہ کامیاب اٹیمٹ تھی وہ ظاہر ہے ہری بروکس کا جو کیچ انہوں نے لیا تھا آہ اچھا کیا تھا انہوں نے میں اس وقت بھی ذکر کر رہا تھا کہ دکٹر زیف نے ان کو بول دیا ہوگا کہ جیسی تکلیف پی لو فوران فیل سے چلے جانا ہے اور آہ تو وہ ہوا یہی کہ وہ باہر چلے گئے تھے اور لگا یہی تھا کہ پھر اس کے وقت پھر بہت سارے کومنٹس آنے شروع ہو گئے تھے کہ جی کریئر تھریٹننگ اور ہی می نیور بی ایبل تو ریٹرن اور آل اور آہ ایڈونٹ نوو مان کیا کیا باتیں ہم نے سنی لیکن ابھی جو سیچویشن آئی ہے وہ یہ کہ معاملات جتنے برے نہیں ہیں بات پاکستان کرکٹ بورٹ has got to be very careful man we need to tread this this path very very شاہین چاہ افریدی والا جو راستہ ہے اس کو میں بہت ہی سکون سے چلانا پڑے گا چالنج آگے بڑھتے ہیں اور کیا خبر عبدالرزاق صاحب ہمیشہ کی طرح بڑے انفرمیشنل چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں very surprising for me that in ترکیہ چھالیا is counted as a drug ڈرگ بلکل چھالیا I mean ڈرگ وہ والا ڈرگ جو کہ جس کو بین کیا جاتا ہے تو بہت صحیح کرتے ہیں یہ بلکل بین کرنا چاہیے اور چھالیا ہوا تمباکو ہوا seriously پان and all these stuff man it must be done alright then حسنین good morning and ملک زری نوان صاحب good morning آپ کو بھی میرے بھائی عبداللہ خان کہتے ہیں some good news the united kingdom has officially removed پاکستان from the list of high risk third countries following our early completion of FATF plan okay یہ لاول بٹو زرداری جو کہ پاکستان کے جس کہنا چاہیے رومنگ وزیر خارجہ ہیں اور کسی کا بھلا ہوا ہو پچھلے نو مہینہ ملک کے تو خیر ستیان آس ہو گیا لیکن بلاول نے جائے نا وہ واقعی صحیح معنوں میں جو ٹریننگ حاصل کی ہے پچھلے آٹھ مہینوں میں کیا بات ہے his majesty's treasury issued an amendment to the UK high risk third countries list on 14 نوویمبر اور اس میں سے پاکستان کا نام جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے پاکستان میں پیسہ آنے کے حوالے سے انویسمنٹ کے حوالے سے اس کا فائدہ ٹینجبل کیا ہوگا لیکن بھارا ریپوٹیشنل پوائنٹ ویو سے یہ اچھی بات ہے بائی ایف ایف کا ذکر چلا ہے تو سٹیٹ بانک آف پاکستان کے لیے میں نے دو سیریز پر مبنی یعنی دو ایپیسوڈ پر مبنی معافی جگہ ایک سیریز ریکارڈ کی ہے جو ایس بی پی پوڈ کاسٹ آویلیبل ہوتی ہے ویسے میں شیئر بھی کر چکا ہوں اس کو اپنے آہ گفتگو ہوئی افضال خٹک صاحب ایڈیشنل ڈیریکٹر سٹیٹ بانک آف پاکستان ہے ہی وہ ٹاپ موس پر سٹیٹ بانک آف پاکستان جنہوں نے اس پورے معاملے میں جو کمیٹی بنائی تھی حماد ازر کے دور میں حماد ازر کی خیادت میں اس پر سٹیٹ بانک فوکل پرسن ہوا کرتے رہے تو اگر آپ نے نہیں سنی ہے وہ پوڈ کاس ضرور سنیں بہت اچھ آپ کے لئے میں نے پوری کوشش کیا ہے کہ اسان ترین الفاظ میں جو ہے ان سے سوالات پوچھے جائیں اور ان سے اسان ترین الفاظ میں جوابات کروائے جائیں سو ضرور سنی سوالات 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 ٹائم دو ڈی جی سومیر بلکل ایک منچسٹر فان ای نو دس فور زہرہ منچسٹر فان کے لئے افسوسناک بات زہرہ یونائیٹ تاریخ جو بڑے سٹارز رونالڈو ایک اور انہوں نے جو کلب کی پکچر اس وقت پریزنٹ کی ہے وہ زہرہ یونائیٹ کے فان کے لئے افسوسناک بات تو ہے لیکن میں جو چیز نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ نوٹ کر رہا ہوں زیادہ تر جو یونائیٹ کے فان ہیں جنوری ونڈو آنے والی ہے اس میں کسی بھی کلب کو دے دیں یہ مجھے یاد ہے اگر آپ جب یونائیٹ رونالڈو یہاں پر آیا تھا یونائیٹ آج سے تقریباً کوئی ڈیر سال سوہ سال پہلے ڈیر سال تقریباً تو میں آپ کو بتا رہا کہ اس کی کمبختی اس کو یہاں پر لے آئی ہے اور آپ دیکھیں جی آپ کے بھائی کی جو بھوشہ وانی تھی کتنی درست ثابت ہوگی چلیں جی ابھی میں آپ کو لیا چلتا ہوں بھریک کی جانے میسیجز آپ لوگ بہت سارے ہیں جن کو اس بھریک سے واپس آکے ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں so don't go anywhere and keep listening or catch you at the other side لسنر سے میں کیوں نراز ہوں گا تو لسنر کو نراز ہونا چاہیئے ہم سے میں کیوں نراز ہوں گا تحسین دیکھیں آم آئی آئی کن نیور فورس اییون تو لسن تو شو اور میں بھی اگر لسنر ہوتا تو کسرت اشتہارات ہے اس کی وجہ سے میرے لیے بھی یہ بڑا ایک فرسٹریٹنگ سا ایک ہوتا experience because Arab program آپ کسی اور نیور سے سنتے ہیں and then you are bombarded with a lot of advertisements and all تو tension دو ہوتی ہے لیکن آج انشاءاللہ آپ امید ہے کہ کل کے مقابلے میں situation آج کافی بہتر رہے تو we get some time to speak مرنہ کل acceptance among team member نہیں خیر acceptance among team member کا تو مجھے نہیں بتا میرا نہیں خیال دیکھیں میں اس سے پہلے بھی program میں اس بات کو اس کا میں اشانہ دے چکا ہوں پاکستان cricket board right now and I can share this with a lot of confidence because the sources are pretty strong I can share it with a lot of confidence جو key decision makers ہیں ان کی نظر میں اس وقت پاکستان cricket team کے کسی بھی format میں کپتانی کی تبدیلی کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے اوپر فواد عالم رنج نہیں کر رہا اور Abdullah Shafiq کی ہم داد دے رہے ہوں گے Abdullah Shafiq remember ہمارا test player test کو بھولی گئے اتنی کم test cricket Pakistan وہ کھیلتا ہے but I'm actually very excited England versus Pakistan is going to be in fact white ball cricket it's going to take center stage South South Africa have announced a very strong squad against 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 Australia Australia میں وہ series کھیل رہے ہوں گے and one of my جو میں یہ بولوں گا کہ South African team میں one of my very favorite players جو ہیں Fander Doosan he is making a comeback very aggressive player اس کے شکل پہ آپ دیکھیں na Fander Doosan کے so آپ لگتا ہے بندہ اس کا determination ہے اس کے چہرے کے اوپر he looks like برطانوی فوج کا commander لگتا ہے وہ اس type کا بندہ لگتا ہے لیکن very good cricketer unfortunately he wasn't a part of the South African squad for the world cup because of all these things but Keshav Maharaj وہ بھی واپس آگے بھومہ is there and all all the players جو ان کے full strength side آپ کہہ سکتے ہیں South Africa کی آرہی ہے so انگلند کی ٹیم پاکستان آنی ہے اور ہوفیلی اس کے ساتھ بارمی آرمی بھی آرہی ہوگی پاکستان i really hope that they are coming to Pakistan because they add a lot to the fun side اگر آپ بارمی آرمی 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 it's fun it's fun following that account ٹھیک ہوگیا جی اچھا اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے تو اتاو رحمان صاحب یہ محمد آمی یہ قصہ بارینا ہے اور اس کا کوئی رول نہیں ہے وہ صرف میڈیا پر بات کر سکتا اور ساری باتیں باقی اس کی جو کانٹریبیشن تھی میرا خیال سے وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ختم ہو گئی یہ جو بھی ہوگی پی سل کے لیے فورن لیگ فرن چائز سی پی ایل اللہ اس کا چولہ جلائے رکھے گھر کا اس کو کانٹریک زلاتا رہے بلکل ایک اپنا سرٹن رول تھا پاکستان اور رول ہے وہ ٹی ریکارڈ آپ کو پتا ہے کہ شاداب نے توڑ دیا ہے he is the highest T20 wicket taker for پاکستان now he has got 98 wickets لالا کی 97 wickets تھی اور but شاداب is just 24 so long way to go انشاءاللہ بن جائے گا کیپٹین یار اور سیریسٹی میں تو آپ جانتے ہیں کہ شاداب کا ایستہ بہت بڑا فین منتا جا رہا جو میں کافی پچھلے ایک دو مہینے سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے بابر کو شاداب کی بیٹنگ کپیبیلٹیز پر ابھی بھی کچھ ڈاؤوٹ ہے شاداب اس وقت آپ کا اس وقت سپن پلئیر پاکستان ایم سوری کرکٹ ٹیم میں میرے خیال سے اس کو جو راستہ اپنانا پڑے گا وہ ہے پاکستان سوپر لیگ کا ایم بیٹنگ کراچی کنگ سائد بابر پشاور زلمی چلا گیا اس کی جگہ ہیدر علی آیا اس کی جگہ پتہ نہیں ٹیم میں پی 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 ہیر ہیر سیزن یوں ایم پی تو پی پی سیزن تھا ہیر کراچی کنگ سیزن جو پی 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 سیزن سیزن ٹائم تیم بی کمال ابھی بھی نہیں ہے لیکن اماد کے لیے وافسی کا راستہ وہ ہے سر کپتان تو بہت دور کی بادہ بھی ٹیم میں جگہ بنا لے وہ اماد کا ٹائم نکل رہا ہے یہ بھی یاد رہے وہ ایج کے جس سے میں پہنچ گیا امی ایمن گوڈ مارننگ یوسف کہتے ہیں یوسف نواب میرا تو فائنل کا غم ختم نہیں ہو رہا برادر ان لاؤ آرہ ہے یوکیس سے پوچھ بس تو گزر گیا وقت خلاس I think it left some very good memories and that's what life is all about میرا خیال سے I would say there were more positive memories than the negative ones is T20 World Cup and انشاءاللہ یہی team چلے گی یار یہ میں کہہ رہو نہ کور ٹھیک ہے انشاءاللہ خوشیوں کے لمحات آئیں گے بالکل زوید صاحب کہتے ہیں online housing and auto finance scam loot billions of rupees from the citizens یہ پرو پاکستانی نے رپورٹ کیا ہے and guys this is very critical I think state bank of Pakistan کی جانب سے میں نے اشتہار دیکھا تھا مختلف اقبارات میں جس میں ایک صحاف phone لیے وے ہیں اور پریشان ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ اندازہ ہوگا تمام banks جتنے بھی میں ادارے جانتا ہوں مالیاتی ادارے فنانشل انسٹیوشن جن کے ساتھ رابطہ ہے وہ ہم کسی کو کال کر کسی سے انفرمیشن نہیں لیتے ریسنٹلی میرے پہ بھی ایک سکیم اٹیمٹ ہوئی تھی ایک بہت بڑا اسلامی بینک ہے پاکستان سب سے بڑا اسلامی بینک ہے اس کے نمبر سے باقاعدہ ایک ایک نمبر سے کال آئی تھی اور اس پر جو ماسکنگ ہوئی تھی کسی بھی چیز کے حوالے سے بی وی کی فلی میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ کھلیں ان کو گھمائیں پہلے ان کا ٹائم ویسٹ کروائیں اگر فارغ ریٹے میں ہوا ہم کافی فارغ کام ٹائم ہوتا ہمارے پاس فری کافی مجھے مجھے بولے گا کہ آپ آفس میں نوک نو گھنٹے دس گھنٹے کام کر رہے ہوتے پلیز یار فون کو گھمائیں پہلے گھمائیں پھرائیں ادھر کر رہے اور اینڈ میں کوئی اچھی پیار محبت کی بات کہ وہ خود فون رکھ دے گا جب اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ بھی تو الٹا میرے ساتھ کھیل رہے تو وہ خود پون رکھ دے گا فائم علی خان صاحب سب کو سلام کہتے ہیں بھائی اٹینڈنس لگا لیا آپ کی میرے بھائی دین ولید مغل نے خبر شیئر کی ہے دوچ ویلا کی کہتے ٹیسلا چیف ایلون مسک ریکارڈ بریکنگ پی پیکج ایسٹیمیٹی بھائی تنگ سکتے مغلی سکتے اچھا ایدھر آئی انجینئر بابو آئیے سکتے ایلون مسک نظر آرہ ایلون ٹوئیٹر کو مینج کرنے کے حوالے سے کوئی سیٹویشن کچھ گمبیر ہو گئی ہے اس کمپنی کی بہت شدیر ایرون سکتے اس پورے مینجم کی حوالے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ ایلان مسک کی وہ جو ایک ایک انوینسیبیلٹی والا جو ایک ایلیمنٹ تھا ایک تو ٹویٹر کی اس پرچیز میں وہ کبارہ ہو گیا اس کا تباہی ہو گئی ہے دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جو 44 بلین ڈالر ٹویٹر کے لیے پے کیے تھے ایلان مسک نے جو پے کیے ہیں اس کی ویلیو بھی اب کافی کم ہو گئی ہے remember ٹویٹر has now gone private now ٹھیک ہے تو ٹویٹر اب ایک private organization ہو گئی ہے so you don't have the traded shares اور اس کی تو آپ اس کی market capitalization بتا نہیں سکتے آپ وہ valuation based model یا کسی اور model پہ جو ہے نا وہ آپ اس کو judge کر سکتے ہیں whichever way that you want to ہو سکتا ہے فیوٹر میں کبھی مسک اس کو جو ہے وہ public کر لے لیکن the point is that جس طرح کہ وہ steps لے رہا ہے اور جس طرح کہ وہ لوگوں کو engage کر رہا ہے ہر ایک کے ساتھ بتتمیزی کرنا اور کچھ بھی کرنا یہ اپنے آپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی مشکل میں ڈال رہا ہے ایک امریکن کانگریسمن ڈیموکراتک پارٹی کے کانگریسمن کے ساتھ ابھی حالی میں اس نے ان کا مزاک اڑا آیا تھا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی طرف اور اس پہ جو ہے وہ پتہ نہیں ایلون مسک کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بندہ کتنی انفلوینشل کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے because آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسلا کے خلاف ایک انکوائری چل رہی ہے because ٹیسلا میں آپ کو پتہ ہے کہ آگ لگنے کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں ٹیسلا کے آٹو پائلٹ کے حوالے سے معاملات ہوئے ہیں جس میں لوگوں کی جانے گئی ہیں so there is a proper investigation that is going on and ٹیسلا could face huge fines on that entire thing لیکن بارہال چلیں جی اس پہ ہم نظر رکھیں گے آگے چل کے علی عادل آوان صاحب کہتے ہیں great to see شویب مالک وشنگ سانیا مرزا happy birthday پاکستانی قوم کے پاس discuss کرنے کے لیے یہی چیز رہ گئی ہیں تو آپ ہی تو خوش ہو رہے ہیں ان کی بڑے وش کرنے پہ اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کے پاس یہی چیزیں رہ گئی ہیں اب آپ بھی پاکستانی قوم کیسے ہیں ظاہر ہے یہ کوئی مرخلص وجہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں یہ رومرز آئیں تھیں کہ ان دونوں کے درمیان الہدگی ہو گئی ہے یا طلاق ہونے والی ہے یا جو بھی ہونے والا ہے ظاہر ہے اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پہ چیزیں بہت تیزی سے پھیل جاتی ہیں لیکن شاید آپ کو یہ بھی بات پتا چلی ہو علیہ عدالوان کہ ان دونوں کا ٹاک شو بھی جو ہے وہ لانچ ہونے والا ہے سو وہ کہتے ہیں نا کہ there is never bad publicity all publicity is good publicity تو ٹھیک ہے شو سے پہلے صحیح publicity مل گئی حسن اقبال صاحب سر اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ جو آپ نے بات کی ہے یہ کہاں سے اچانک چلنجلی سے ریفریش ہو گیا نینہ کہتی ہیں اسلام آباد میں سردی شروع ہے heaters on provided there is suey gas ابھی تو فیلال suey gas ہے لیکن it is not expected to remain the same آنے والے دنوں میں مسائل شروع ہو سکتے ہیں پیٹ زہیر صاحب سب لسنرز کو سلام کہتے ہیں ہائی عدیل رزوان خلیل کہتے ہیں چودہ نویمبر ورلڈ ڈائیابیٹک ڈے ڈائیابیٹکس ڈے this year's theme was to spread education about ڈائیابیٹک کا prevention spread the word to your listeners بالکل اس پہ ہم بات کریں گے آپ سن رہا ہوں گے کہ اشتہار جو ہے وہ بھی چل رہا ہے اس کے حوالے سے کہ ڈائیابیٹیز کے حوالے سے education دینی ہے اور اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ اشتہار بھی سن رہے ہوں گے کہ اس میں صرف basic prevention یعنی آپ basic lifestyle کی تبدیلیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈائیابیٹیز سے بچا سکتے ہیں دیکھیں پاکستان جو ہے نا it is becoming an epicenter of ڈائیابیٹیز جس طرح کے یہاں پہ cases کتنے سارے لوگوں کو تو پتہ نہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ جسے ہم شگر کہتے ہیں ان کو اس کا جو ہے وہ مرض لاحق ہے ہمارے lifestyle ظاہر ہیں بہت ہی less active lifestyle پرس بہت زیادہ شگر کا استعمال شگر کا استعمال اور اپنے تمام کھانوں میں and all اس کی وجہ سے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے but yes دیکھیں سم پیپل are born with it آپ کو پتہ ہے type 1 type 2 ڈائیابیٹیز and all but یہ ہے سلسلہ جو بچار ہے people who are born with it well they have to manage it for the rest of their life لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے lifestyles کی وجہ سے جو ہے اس کا شکار ہوتے ہیں so i'll do some reading about it and انشاءاللہ we'll talk about that آرائی جی by the way there's a couple of companies in the world دنیا میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے الائی لیل which is انڈیانپولس بیس کمپنی وہ اس کا ٹویٹر پہ ایک fake account بن گیا تھا شاہد آپ کو پتہ ہو اور اس نے fake account verified fake account بن گیا اس نے کہا کہ جی انسولین جو ہے وہ free ہے سب کو انسولین free ہے جس میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اس کی share کی value جو ہے i think it fell down it lost around 8 billion dollars in market capitalization or something کوئی بڑی عجیب سی situation جو ہے وہ ہو گئی تھی but پھر پتہ چلا کہ یہ تو اس کا fake account اور لیلی کا ایسا کوئی plan نہیں ہے امریکہ میں آپ جانتے ہیں جس price of diabetes is a major major issue اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ it is expensive there چلیں جی کافی لمبی بات ہوئی ہے ابھی اور ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ہمیں گانا سنا جاتے ہیں دیکھیں اب اشتہار بھی نہیں تھا پونے آٹ پہ یہ بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے تو آپ کو جو ہے وہ ایک گانا سناتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپس آ کے ہم بات کریں گے کیا ہم بات کریں گے آج کی حبرات میں شامل اہم خبروں کی حوالے سے اس وقت ہم بڑھ رہے ہیں آج کی حبرات میں شامل اہم خبروں کی جانب ویسے اس سے پہلے کہ میں خبروں کی جانب بڑھوں بھئی ہمارے وہ کراچی کے دوست دیکھیں کراچی میں تو اس وقت ٹرافک کی فل آپ جیسے کہنا چاہیے اس وقت تباہی پھری ہوئی ہے اور ایک تو وہ ریڈ لائن کافی ذکر کر رہے ہیں وہ ریڈ لائن کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے اور اس کی میں جس جس بہنگم انداز سے یہ انفورچنٹلی یہ بنا رہے ہیں اس کو ویڈاوٹ اینی ڈیورجنز ویڈاوٹ روڈ کو وائٹ کیے بغیر سروس روڈ ویسے کہ ویسے ہی ہیں فٹ پاد اپنی جگہ ہیں مجھے نہیں مجھے بڑی حیرانی ہے اس بات کی کہ کس طرح یہ اس کو یہ اس طرح کر سکتے ہیں لیکن خیر انیوے پھر جہور چورنگی فلائی آور بن رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ کافی ٹرافک جائم اور اب آپ کو پتا چلا ہوگا کہ کراچی میں جو یہ آئیڈیاز نامی نمائی شروع ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ٹرافک کا ایک مخصوص پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے سرشاہ محمد سلمان روڈ تو رات گئے سے بند کر دی گئی ہوگی اور ہیوی ٹرافک کا داخلہ جو ہے وہ بھی کارسیاس کی طرف سے بند ہو گیا سوگی آپ آپ کو پلان اکورڈنگلی ہوگی نکلنے ابھی تو مجھے کوئی خاص ٹرافک اس طرف نظر نہیں آرہا لیکن آپ لوگوں کو جو ہے وہ چھیک سے پلان کر کے ذرا چلنا پڑے گا اگر آپ اس طرف آنا چاہتے ہیں ان فاکٹ آئیڈو سی سم ٹرافک ایٹ کارساز روڈ ٹوورڈ سٹیڈیم بٹ ڈیٹس اوکے نہیں بلکہ جو شاہ محمد سلمان روڈ کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ بھی کافی ٹرافک ہے بیکوز فلائی آور کا جو سیوک سنٹر کا لوپ ہے اس سے گاڑیاں یونیورسٹی روڈ پہ اتاری جا رہی ہیں ان کو کارساز نہیں جانے دیا جا رہا گائز پلان یو جرنی آرائیڈ ڈی پر پرس سنے دی آگے بڑھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں ہم سب مانتے ہیں کہ اعتصاب کا قانون ہونا چاہیے کہ جسٹس اجاز احسن کہتے ہیں نیب ترامیم کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ملی تام جسٹس منصور کہتے ہیں ترامیم سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کیسے ہوئی اچھا یہ بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ یہ نیب میں جو ترامیم کی گئی ہیں سابق وزیر آزم عمران خان کی درخواست سنی جا رہی ہے تین رکنی بینچ یہ سن رہا ہے اس میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوں کہ دو ججز کا ایک سرٹن پرسپیکٹیو ہے اور جسٹس منصور کا جو ہے ایک مختلف پرسپیکٹ جب بھی اس کی ہیرنگ ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوتا ہوں بر بارال جی کہتے ہیں اچھا جی تو آپ سنیں گے جسٹس اجازال احسن ہو گا ہے یا چیف جسٹس ہو گا ہے وہ ایک سکول آف تھوٹ لگ رہا ہے اور جسٹس منصور کا اس میں جسٹ منصور کہہ رہا ہے یار یہ پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ نے جو بنا دیا آپ بنا دیا آپ کو چینج کرنا ہے پارلیمنٹ میں چینج کریں لیکن ظاہر ہے اجازال احسن صاحب اور چیف جسٹس کے جو کومنٹس آ رہے ہیں وہ ذرا اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں عمران خان کیا کہتے ہیں آرمی چیف کی تقرری نواز شریف سے مشورہ سیکرٹ ایک کی خلاف ورزی کانونی کاروائی کریں گے امید ہے مجھ پر حملے کی ترخواست چیف جسٹس سنیں چاہتا ہوں عدالت انصاف دے ان کا پروپاگنڈا سیل میری ہر بات کا مطلب کچھ اور نکال لیتا ہے وزید دفاع کا یہ کہنا ہے ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہ مشاورت عمران کو سازش بیانیاں پر جواب دینا پڑے گا ابھی امپائر کی انگلی کے منتظر وقت آ گیا کہ قوم ان کی گریبان میں ہاتھ ڈالے خواجہ عاصف کا یہ کہنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار مسئلہ تہام سیکیورٹی ہے یہ کراچی سندھ کے بلدیاتی انتخابات کی بات ہو رہی ہے سندھ ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اچھا مسئلہ ہے سیکیورٹی تو بھی دو حصوں میں کروالیں ٹھیک ہے جی کراچی کے تمام پولنگ سیشنوں کو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی ایڈوکیٹ جنرل نے رینجرز اور پولیس کی نفری اور تیناتی کی ریپورٹ جمع کرا دی ہے عدالت کا خواجہ اظہار اور سابق میئر کو بیٹنے کا حکوم بولنے سے روک دیا انتخابات میں تاخیر کے خلاف درخواستوں پر دلائیل مکمل اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے that is very interesting یاد رہے جی سندھ حکومت ڈلے پہ ڈلے کیے جا رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ میں سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے ان کی پولیس جو ہے یا ان بارل ہم پہ پتہ چلا کہ سندھ پولیس تو اسلام آباد پہنچی بھی ہے لیکن بارہ لیٹسی کیا ہوتا ہے استمبول دھماکے میں ملوث شامی خاتون گرفتار امریکہ کرد باغیوں کو اسلحہ دیتا ترکیہ نے واشنگٹن سے کا اظہار افسوس مسترد کر دیا واؤ امریکہ چین صدور کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے افراد میں آج اس حوالے سے خبر موجود ہے سرجانی ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن لینڈ مافیا کا پتھراؤ فائرنگ مختیار کار جانبہا یہ بڑی حیران کن بات ہے مقتول سندھ مقتول رکن سندھ اسیملی ممتاس چانڈیوں کے بھائی ہیں اور وہاں پہ ان کے خلاف یہ بسیکلی انکروشمنٹ کے خلاف سیلانی ویلفیر کی زمین تھی جس پہ انکروشمنٹ کراچی میں ٹپیکل چیزیں ہوتی ہیں یہ تو وہ زمین جو ہے وہاں گزار کر آنے گئے تھے اور وہاں پہ لینڈ مافیا ان کے خلاف کاروائی کی جس میں بچارہ مختیار کار جو ہے وہ انتقال کر گیا اور نوشیر و فیروز سے ان کا تعلق تھا آپ دیکھتے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائیاں جو ہیں وہ لیے چلتے ہیں آپ کو ٹائم چیک اور کمرشل بریک کی جانے ملیں گے آپ سے اس کے بعد don't go anywhere and keep listening yeah welcome back guys ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show with me عدیل ازر and good morning جن دوستو نے program جو ہے وہ tune in کیا ہے اور چلنجی کھیلوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اس وقت اور کھیلوں کے حوالے سے سایت دنیا میں تو اس پر کھیلوں کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ کرسچان اور رونالدو کے حوالے سے کرسچان اور رونالدو کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی دیر میں جو ہے وہ خود بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ذرا کرکٹ کا ذکر کرتے چلیں اور کرکٹ کا جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں let's start with شاہین شاہ آفریدی اور شاہین شاہ آفریدی کی انجری کے حوالے سے جو آہ انیشل آہ لوگوں کا خیال تھا things actually aren't looking that bad الحمدللہ شاہین کے وہاں پہ scans ہوئے ہیں next morning after the world cup final اور وہاں پہ جو ان کے آہ doctors ہیں اور ایک knee specialist ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ شاہین کے کوئی fresh انجری کے جہے وہ آثار تو بظاہر نظر نہیں آتے ہیں اور آہ اس کے علاوہ تام یہ کہتے ہیں کہ جی فیلڈنگ کرتے وہ کیچ لیتے ہوئے جو بروک سا کیچ لیتے ہوئے گھٹنا ان کا ضرور مڑا تھا جس کی وجہ سے ظاہر ہے انہیں وقتی طور سے آہ strange جو ہے یہ فیل ہوا تھا and it was a good decision انہوں نے بولنگ کرانے سے جو ہے نا وہ اشتناب کیا ان کا کا یہ گیا ہے کہ جی وہ ریہبلیٹیشن کے پروسس سے گزریں گے اپنی انجری سے recover ہوں گے آٹ جو آپ کی through that phase so let's wish him all the very best national high performance center میں ان کو جو ہے ایک مربوط پروگرام سے گزارا جائے گا ٹھیک ہے خیال یہی ہے کہ and I think I think we should take that step ابھی فلال شاہین کو let's give him a break جو انگلنڈ والی سیریز آ رہی ہے سارے ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے اور نیوزیلینڈ تک ویٹ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں لیکن کم اس کم ہم انگلنڈ والی سیریز میں تو so it's now time that we should try out maybe Haris Raouf کو دیکھا جا سکتا ہے is Haris Raouf is he ready for test cricket does he really want to play جو ہے does he really want to play test cricket یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اور کون گندے کھلا رہی ہے آپ کے پاس حسنین کو دیرہ کیا جا سکتا ہے لیکن can حسنین really fill in to the shoes پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کی وکٹیں جو ہیں یہاں پر بناتے ہیں یہ بھی ایک سوال یا نشان ہونے والا ہے لیکن بارالہ میں ایک چلی quite excited about the England squad announcement کہ کیا creativity سے ہم جو ہیں وہ گزرتے ہیں میں bowling کی بات کر رہا ہوں specifically کہ شاہین کی shoes confident کریں گا and of course about the leg spin والا part because یاسر شاہ کا ٹیم میں آنا تو فیلال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نہیں ہو پائے لیکن کیا عبرار جو اس وقت leading wicket taker ہیں mystery leg spinner جن کو کہا جا رہا ہے will he be able to یا will he be given the test cap for Pakistan that remains to be seen ٹھیک ہو گیا باقی کے سین ہیں باقی کے سین ہیں کہ ہم جو ہے وہ یا ملتان میں ہو رہی تھی یار بنگلہ ریش نے ہرا دیا پاکستان کو ہمارے ہمارے ملک میں آکے بنگلہ ریش میں ایک کے مقابلے میں دو میچ سیریز ہرا دیا اور پرویز رحمان جبون کی امدہ ویٹنگ عرفات منحاز جو ہیں وہ من آف سیریز قرار دیئے گئے ہیں عرفات منحاز سوری اس ویل پی جے ایل اور چلیں گوڈ ٹو سی ہم ٹوئنگ پاکستان اس ویل اس کے لاؤ ویمین ٹی ٹوئنٹی سیریز پاکستان اور آئیلن کے درمیان دوسرا مات جو ہے وہ پاکستان نے جیت لیا سیریز جو ہے وہ یہ برابر ہو گئی ہے اور آج تیسرا ٹی ٹوئنٹی موقع ہے اس کے حوالے سے لوگوں کی معلومات بڑھانے کے لیے پاکستان کی آل راؤنڈر جو ہے ندار بتائے ہوئے لیکن آئیشہ نسیم نے کافی جارہانہ بیٹنگ کی آئیشہ نسیم کو آئیشہ نسیم بیٹ یسٹڈی اور ٹاک اس ویل اور آئیشہ شی اس شی ویل بڑی ایتلیٹک بندی مجھے لگی اور اس کے شارٹ سپوٹ بڑے فٹ ہے ہمیں شروع میں لگتا رہا ہے کہ پاکستانی خواتین کی کٹرز آرہی ہیں وہ اتنے لمبے لمبے شارٹ نہیں مار پا رہی ہیں لیکن خیار چلیں جی جنوبی افریقہ نے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے فور آسٹریلین ٹیسٹ صبح میں کو بتا رہا تھا کہ آہ یہ جو ہے اس میں آہ ان کی ایتس لیکھ آل موس فل سٹرنگ سائیٹ جو وہ اپنی کھلا رہے ہیں راسی فاندی ڈوسن is there انکیشف مہاراج is back یہ دونوں انجری کی ویسے تھوڑا تھوڑا دور تھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چندر بہوما will also be a part of the squad چلنج جاتے آتے فٹبال کے حوالے سے بات کرتے چلیں اور فٹبال میں اس وقت زائرہ فیفا ورل کپ کے آغاز میں اب صرف پانچ دن رہے گئے ہیں اتوار کو فیفا ورل کپ کا پہلا مائچ ہونا ہے بٹوین میزبان قطر اور ایکوادور کے درمیان لیکن اس وقت دنیا فٹبال میں جو سب سے بڑا ڈسکشن ہے وہ کرشانو رنالڈو کا انتہائی دھماکہ خیز قسم کا انٹرویو ہے جو کہ انہوں نے مشہور انگلیش ہوسٹ براڈکاسٹ پیئرس مارگن کو دیا پیئرس رنالڈو جو ہے وہ مانچسٹر یونائٹڈ اور اسپیشلی مانچسٹر یونائٹڈ کے جو مینجر اس سال جو تبدیلی ہوئی تھی اس میں اس کے بعد سے تو اندازہ یہی کلیر ہو رہا تھا کہ وہ فرسٹریشن اپنے دگار تھا جس میں وہ ویسل ہونے سے پہلے اٹھ کے چلے گئے تھے ان کا سبٹیٹیوڈ لائے جا رہا تھا لیکن بلکل میچ کی اختنامی لمحات میں لیکن اپنے مینجر کی بات نہیں سنی زیارہ رنالڈو بہت بڑا پلیئر اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو عزت یا ریسپیک نہیں دی جاری جو کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے لیکن ایرن ٹین جب سے آئے ہیں یہاں پہ تو ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ پچھلا سیزن پائے تھے رنالڈو کہ اتنا برا سیزن پچھلا تھا نہیں ایرن سکوڑ ایٹین گولز کتنے تھے جسے کہ انہوں نے گولز کریئیٹ بھی کیے تھے لیکن ایرن ٹین حاک کے آنے کے بعد سے فرق پڑا ہے یار اس گائی is paid half a million pound a week ایک ہفتے میں پانچ لاک پاؤن اس کو دیے جاتے ہیں کھیلنے کے لئے just imagine the sort of crazy money that he makes that he does remain a legend for Manchester United لیکن اچھ یاد رہے جی of course رونالڈو will be a part of the Portuguese squad in Qatar in the World Cup and most probably that for World Cup there is he might retire from football perhaps all together لیکن ایک چیز تو confirm ہے وہ یہ کہ اپنے کلب کو اتنا کرٹیسزم کا نشانہ بنانے کے باوجود جو گلیزر فیملی جو اون کرتی ہے Manchester United کو ان کا جو ہے وہ اتنا نشانہ بنانے کے باوجود اس نے بتایا کہ جی the لیکن still is a big brand اور زیارتر لوگوں کی جو لوگ تقریبا پچھلے پندرہ سولہ سال جو فوٹبال فولو کر رہے ہیں ان کا فیوریٹ کلاب کافی سارے لوگوں کا یہ فیوریٹ کلاب رہا ہے Manchester United لیکن اب رناڈلو نے اپنا انٹریو دیا جو ابھی بائی پورا ایر نہیں ہوا وہ ابھی سب جھلکیاں آئی ہیں لیکن جب یہ پورا ایر ہوگا تو بڑا زبدست گیم جو ہے اور اس میں ایک بات اس نے اچھی بولی اس نے کہ you have some things inside the club which don't have Manchester reach the top level like city Liverpool and even now Arsenal کیا بات ہے مزا آگیا جیو رونالڈو جیو چلو جلی جلتے آپ بھی break کی جانے ملیں گے houses break کے بعد don't go anywhere and keep listening welcome back guys this is the sunrise show with me Adil Azhar Sukiya 8 23 minutes and good morning guys let us try to catch up on your messages right now dr naushin amara program dubai میں enjoy your time there the official come break and whatever dubai you know for few days it is actually a pretty cool place then imran quresh she is listening to our show in Turkey کیا بات ہے آج تو بڑے international crowd ہے یہاں پہ ابھی نیوزیلینڈ سے بھی میسیج آیا میرے پاس ساتھ کا very good اچھا جی عمران قریش کیا کہتے ہیں السلام علیکم nice song of kook studio ہم کیوں چلیں اس رہ پر جس رہ پر سب چلیں اس لیے میں ترکی آگیا آج کل تو ہر پاکستانی ترکی کی رہ بہی چل رہ ہے خدا کی قسم ترکی کو بھی پاکستانی ہو ہے نیوزیلینڈ منا دیا ہے سیریسلی اس کے علاوہ امیر پنجوانی کہتے ہیں where is strings عدیل عدیل عزر لانگ ٹائم آپ تو سیریس ہوگا ہے میرے کومنٹ پہ I like strings ٹو that was not strings effectively آہ strings یعنی آپ کہنے میں چلایا نہیں شو میں ورنہ strings تو we all know نا کہ وہ تو ان کا strings آہ ختم ہو گیا ہے سو ٹھیک ہے اوکی سید زہدی جنید بھائی کا سانگ ان کی آواز میں عمر ہے اس کے علاوہ فری نے بھی گا چلیں جی اس کے علاوہ محسن زہدی صاحب آہ محسن ایلیا زہدی بیرس 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 ایلیا محسن محسن صاحب محسن ملاقات ہوئی تھی کراچی میں محسن صاحب بیرس 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 وانڈرفول ڈی وانڈرفول یئر اہیڈ سمیرا خان کہتی ہے ورلڈ کب is now behind me we should move on لیکن پھر بھی پھر بھی یاجت رہنگی ابھی ٹھوڑا ٹائم لگے گا ایک ویڈرال بھی تو ہوتا ہے ویڈرال اگر آپ کی ٹیم اچھا کیلئے تو ویڈرال جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہوتا کیا خیال ہے زیادہ شاہین کہتی کتنا افسوس کی بات ہے نون لیگ والے عمران خان کے زخموں کو بھی نقلی کہہ رہے ہیں ہم بیاسیت قوم کتنے گر چکے ہیں دیکھیں اپنے سیاسی مخالفین کے زخموں کو نقلی کہنا ہمارے بھی ایک سیاسی بنگیا ہے بطیرہ بن چکا ہے جیسے ہمارے پی ٹی آئی والے میا صاحب کی پلیٹ کی رپورٹ کو نقلی کہا کرتے تھے تو اس طرح وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں باقی ہو سکتا ہے میا صاحب نے ان کی بھی کہتے نا اس کی سب سے بڑی ایڈووکیٹ جو ہیں وہ یاسمین راچس صاحبہ ہمیں پتا ہے کہ بہت پوپلر ہیں پی ٹی آئی کے سرکلز میں اور ان کے سپورٹرز میں اور تو وہ یہ بھی کہتے ہیں تو مجھے پتا ہے میں نے کچھ ویڈیو دیکھیں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہیلووین میک اپ انہال تو بسیکلی بتانا ہی چاہنے کہ امران خان نے میں بھی دیکھ رہا تھا پتا نہیں لوگ کیا کیا ہمارے ایک بھائی ہیں فواد بھائی وہ امریکہ میں رہتے ہیں وہ پتا نہیں کیا بول رہے تھے کہ ابھی تک خون بہرہ ہے ابھی تک خون رس رہا ہے تو ڈاکٹرز اچھے نہیں ہیں ان کے اور پھر کسی نے کہا ہیلووین کا خاص میک اپ آتا ہے جس سے ایسا لگتا کہ آپ لخمی ہیں خون نکل رہے آپ کے وہ لگایا ہو ہے اس طرح کی باتیں جائیں ہیں اب کیا کر سکتے ہیں یہ ہماری سیاست کا حصہ ہے اور یہ ہے صرف اس پورے معاملے میں صرف یہی ہے کہ on which side of the divide you are that really matters at the end of صرف good morning آپ کو بھی اس کے علاوہ آصف حیات صاحب کہتے ہے عدیل بھائی do you feel that twitter space is getting more negative day by day you see known and famous people more often than not negative and quite discourteous and troll content ہاں جہاں پہ زیادہ لوگ آئیں گے وہاں پہ ایسا ہی ہوگا تو بلکل ایسے یہ ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس information سے کیسے بچاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو دور کیسے رکھتے ہیں کن لوگوں کو میوٹ کرنا ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑے فرہ مشتاق کہتے ہیں talking about چھالیا it's carcinogenic and basic cause of certain oral cancer so we hope پاکستان میں بھی یہ ban ہو جائے بالکل آپ صحیح کہ رہے ہیں کارس جن چیزوں کو کہتے ہیں جن سے cancer ہو جاتا ہے اور ڈاکس صاحبہ کیونکہ خود ایک دنٹس ہے تو شی وڈ نو بچے یار اپنے آپ سے کل میں آپ کو بتا رہا ہوں سیریس کل میں گیا کراچی میں ایک مارکٹ ہے ٹیکنو سٹی کا نام سے لیپ ٹوپ کی وہ دکھوانے کے لیے میں گیا اور بتا گیا کہ یار جو میک کا وہ ایک ہی بیس میکنک ہے ایک ہی بندہ ٹیکنیشن میک اس بندے کے پاس جاؤ اچھا میں اسی بندے کے پاس گیا یار اس بندے سے مل گئے وہ ہی موں میں اس کے مہ بھراؤ اور یار کراچی میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں اگر کراچی والوں کو گھڑکا کہا جاتا ہے مجھے نہیں پتا کراچی والے اس میں آف یقین جانے ڈاکٹر شیلہ ویڈ مارننگ فری سرفراز کہتی ہے جی ویڈ فوگی اور چلی مارننگ اسلام آباد میں ونٹر سیزن ازن کم زبردست اور جانگیر کہتے ہیں السلام علیکم کیا ایجنڈا ہے آج بھی اشتہارات کے درمیان آپ کو سنیں گے دیکھیں بھئی آپ لوگ آج یہ بات نوٹ کر سکتے ہیں کہ آج اشتہارات کی جو تعداد ہے اس میں کافی میانہ روی ہے کیا خیال ہے آپ کچھ لیاری ایکسپریس کے تصویر شیئر کی اور ایک بار پھر سے ایک طویل قطار لیاری ایکسپریس کے ایکسپریس ایم ٹیگ سیسٹم کیوں نہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات جبکہ نیشنل ہائیوے آثورٹیز روڈ کو مینجھ کرتی ہے لیکن اینیوی چلیں جی اسدرانہ کا کہنا ہے ہجاب ایسو پیپل میکنگ ہجاب ہجاب اور میرے خیال کسی کے بھی ڈریسنگ ٹوائسز کو مزاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیئے ظاہر ہے بہت لیکن واقعی سیریسلی کسی کے ہجاب کا مزاق اڑانا اس کی اپنی ریلیجیس وائسز کا مزاق اڑانا ایسو 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 جی یہ کون ہے یار ایک حوکی پلیئر حوکی پلیئر اس کے علاوہ دیل بھائی آفیس آگیا لسن تو بھائی آج کونسا گانا پلیئ کریں یہ گانا آپ کا سمجھ میں نہیں آرہا مجھے اس کے علاوہ جی بلکل ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایمیزون کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ جو ایکسپیکٹڈ تھا اگر آپ کو یاد ہم نے آنے آنے والی ہے ایمیزون کی طرف سے بھی اور اناؤنسمنٹ جو ہے اب آگئی ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں ابھی لیے چلتے ہیں لیکن آپ کو بریک کی جانے بھی ایک بات پھر سے آپ کو خشاہ آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show with me adeer azar and good morning indos city program ابھی tune in کیا ہے all right ظاہرہ اس وقت پاکستان social میڈیا میں ایک بلکہ in back میں آپ یہ ضرور بتاؤ کہ اس وقت international میڈیا میں بھی آج صبح میں نے نام سنا the pakistani prime minister شہباز شریف and i thought کہ وہ بات کریں گے cop 27 summit کے حوالے سے ان all اور یہ ساری چیزوں کے حوالے سے انہوں نے کیا بات کی اور کیا ہوا لیکن ایسا نہیں تھا it actually talked about a movie اور جس movie کا ابھی جب ہم twitter trends کا ذکر کر رہے جو right now release joyland is trending at number five now this is this movie joyland جس کو پاکستان میں جو ابھی update ہے وہ یہ تھی کہ شباز شریف صاحب نے ایک committee بنا لی ہے جو کہ یہ decide کرے کہ کہ اس movie کو release کرنا چاہیے یا نہیں اچھا background آپ کو پتا ہے کہ پہلے اس film کو پاکستان میں release کرنے کی اجازت ملی لیکن پھر اس کے بعد جو ہے مریم اورنگ زیب صاحبہ کی جو منسٹری ہے اس نے اس اجازت نامے کو واپس دے لیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی دائیں بازو کی سوچ رکھ رکھ لوگ اور ماریا بی ماریا بی is speaking very strongly about this movie now why what is the issue scene کیا ہے so this movie joy land جس کو اس سال آپ جانتے ہیں دنیا کے جو بڑے film فیسٹیول ہوتے ہیں اس میں جو سب سے مقبول فیل فیسٹیول وہ فرانس کے شہر کانز میں ہوتا ہے اور کانز فیسٹیول جو ہے اس میں 23 ماہ کو یہ مووی جو ہے یہ شو کی گئی تھی it competed for a camera which is called camera dog for a category which is called camera dog یعنی golden camera اور it was the first پاکستانی film that premiere at the کان فیل فیسٹیول اور کہتے یہ ہیں کہ اپنی سکریننگ کے بعد اس مووی کے دیکھنے والوں نے سٹینڈنگ اوویشن دیا تھا it won the jury prize and the cure the cure palm award for the festival پرابلم یہ آئی ہے دیکھیں جی اس فیلم کی پرمیس کیا ہے اس کی اس کی سٹوری کیا ہے it کو ہم خواجہ سرہ کہتے ہیں یا ہیجڑہ کہتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں ایک بندہ ہے جو کہ اس کے ساتھ کام کرنے والا خواجہ سرہ ہے جس کے ساتھ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے now we know کہ یہ ایک different story ہے it is not that typical movie جو کہ story کی جاتی ہے آپ کو بتا ہے کہ خواجہ سرہ کے لیے ایک مخصوص رول جو ہے وہ ہمارے دیا جاتا ہے بٹ یہاں پہ ان کو ایک مین سٹریم ملا کہ خواجہ سرہ جو کہ فلم جنس کا نام بیبا ہے اور بیبا رول اس پلیڈ بائی ایکچول خواجہ سرہ ٹرانسجنڈر نیم علینا خان انہوں نے یہ رول پلی کیا ہے اور یہ بلکل سینٹر سٹیج پہ جو ہے یہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے اور پھر اس کا ایک ریلیشنشپ ویڈ ای مین یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک مخصوص سوچ رکھنے والا کہ یہ کس کا مخفف ہے اور جس میں آف کورس ٹی سٹینڈ فور ٹرانس جنڈر سو یہ ان کے حقوق ان کے تعلقات یا ان کے چیزوں کو لیگل آئیز کرنے کے لیے جس میں ہومو سیکشوالٹی اور یہ سارے ایلیمنٹ بھی آ جاتے ہیں یہ مووی بنائی گئی ہے اس لیے پاکستان کے جو اس کے کرٹکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کلچر سے مطابقت نہیں رکھتا اس لیے اس مووی کو بین کر دیا جائے اور ہماری جو منسٹری آف انٹیوئر منسٹری آف انفرمیشن ان بروڈ کاسٹنگ ہے اس نے بلکل ایسا ہی کیا یہ فلم ریلیز ہونے والی تھی لیکن ریلیز سے پہلے اس کو بین کر دے گا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے پاکستان میں جو بڑی بڑی شو بیس ریلیٹی سیلیبریٹیز ہیں اور میں ہماریو سعید کا ٹویٹ دیکھا ہماریو سعید آپ کو پتا ہے ہماریو تو اس فلای ہائی میں ہماریو سعید اس سیزن اور پیپل وہ سیریز سیریز کہتے ہیں جو آئی لائن اس پاکستان پراؤ بی بی ساتھ اس ساتھ ایشن فلی بی جی پرائیز کان فلی فی سیلی 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 بی محرم بی محرم بی آئی سیلی ٹھیک ہو گیا جی اس پاکستان میں آپ کو بتا ہے کہ یہ فلموں کو بی کرنا ہے یہ کافی ریگولر چیز رہی ہماری ویسی فلم انڈسٹری ہے زندگی تماشا اگر آپ کو یاد ہو جرسہ پہلے جس فلم کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے تین سال ہو گئے زندگی تماشا اچھی فلم جس کو بی نہیں کیا گیا یہ ہے اس طرح کے ٹوپکس کو انٹرنیشنل جو ہے نا وہ ٹریکشن ملتی ہے نیچرلی اور اچھا اوکے جی ای شازی اپ خان زادہ شو یسٹیڑے اس طرح کے ٹوپکس کو ظاہر ہے انٹرنیشنل فلموں میں کافی مین سٹریم ٹوپکس ہیں لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے میرے خیال سے ایک بڑی پوپلیشن اور لوگ بھی جو ہیں وہ منٹلی تیار نہیں ہے ایک سٹین پوپلیشن ہے جو تیار نہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے سو بارال جی ایس ایس پیس اوٹ ایس گوٹ ایس اگر آپ جائیں انٹرنیت مووی ڈیٹا بیس میں جائیں روٹن ٹومیٹوز جائیں آپ دیکھیں گے اور بارال اب تو یہ فیلال وین ہو گئی ہے چھوٹے میاں صاحب نے پینل بنا دیا جو کہ اس فلم کو پاکستان میں ریلیس کیا جائے یا نہیں کیا جائے سین کاٹ وار دینے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا لیکن واقعی یار میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے یہ بھی عجیب دبل سٹینڈرڈز ہیں کبھی کبھار ٹویٹر پہ چلتے پھرتے لیکن ٹویٹر پہ اکثر لوگ بتانے کے لیے یہ ہماری پشتو فلم کا سانگ ہے وہ عجیب و غریب چیزیں آپ کو قریب قسم کی وحیات قسم کے رقص ہوتے ہیں پشتو فلم ہمیں تو ہوتے ہی ہیں اور اچھی فلمیں بھی بنا سکتے ہیں وہ لوگ ایسے میں بھرگز یہ بات نہیں کر رہا لیکن ایک مخصوص اسلوب ہے ان فلموں کا یہ فلمیں ہماری سنسر بورڈ ریلیس کر دیتا اور باقی فلمیں یہ اس طرح کی رہ جاتی ہیں جن کو انٹرنیشن مل رہی ہے چلیں بڑھتے ہیں بریک کی جان ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد ایک بار خوشی امدید کہتے ہیں رزمان سکی صاحب آج ایڈز کی تعداد کی بھرمار کل کے مقابلے میں کم ہے چلیں تینک ایڈز بچ ایڈیوی مل چلیں ایڈیوی میرے بات ایڈیوی سکھ رہا تھا کہ آپ کافی سارے میسج بھیجیں گے about ریلیز جوائی لینڈ میں آپ لوگوں کا موقت ستنا چاہ رہا رہا ہوں لیکن میرے پاس امین نوشیر کا میسج آیا ہے ویڈیوی ایڈیوی 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 نیسی love with a transgender weird nation وی آر میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارا criticism جو ہوتا ہے اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم نے وہ مووی دیکھی نہیں ہوتی ہے اور ہم جو ہے وہ بس یہ سمجھ جاتے ہیں کہ there is something wrong with this movie we haven't seen the movie and we think there is something wrong with the movie because ادھر ادھر میرا یہ خیال ہے کہ پہلے ایک بار دیکھ تو لو اس میں ہے کیا اس کے بعد فیصلہ کر لیں میرا خیال سے ہم نے ایک دراما کیا تھا اس میں مولوی صاحب کریکٹر ہم ضرور رکھتے تھے خاص لگاؤ مولوی صاحب کریکٹر سے وہ اچھی بات بولتے تھے جب تک ہم بیپاشا باسو کا ذکر ہو رہا کوئی اینیوی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جارہا وہ اس کو سٹیج ڈرامے تک رہے نہیں سکتی سو ایک بار دیکھ لیں سائم نے جو اس فلم کے پروڈیوسرز میں سے ہیں انہوں نے اس ریلیشنشپ کو انتہائی سٹل انداز سے لے کر چلے گئے ہوں اور میبی دیکھو ایک بات آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی اور وہ یہ سمجھ نہیں پڑے گی کہ دھوم دھڑک کے والا مین سٹریم سنما وہاں پر پاکستان کو ان روڈ بنانا تھوڑا مختلف ہے ہمیں اگر محنت کرنی ہے تو ہمیں ایران کی فلمیں ہوتی ہیں ایک الگ لیول کی فلمیں ہوتی ہیں اور ایک الگ سنما وہاں پر ہے جیسے ہم عام طور سے آرٹ موویز کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں جی ایک اور پنجابی فلم جس میں بڑا فین ہوں زندہ بھاگ ہے وہ ٹوٹلی پنجابی مووی 98% پنجابی میں یہ فلم اور وہ ایک آلٹرنیٹ سنما ہے وہ ایک آرٹ مووی ٹائپ ہے ہمیں جو پاکستان کو اپنی کچھ اپنا ایک سافٹ امیج دنیا میں لے کر جانے ہم روتے رہتے ہیں پاکستان کا سافٹ امیج نہیں ہے پاکستان کا پوری دنیا نفرت کرتی کیوں کرتی ہے نفرت اسی وجہ سے کیا شکلیں آپ دکھا رہے ہیں اپنی ہرکتے کیا آپ یہ بتائیں let me know what you got اثر محمود صاحب is in favor وہ کہتے ہیں there is no point to criticize I'm all supportive for this the movie should be released یہ ان کا کہنا ہے ٹھیک ہے جی and then we have got ٹھیک ہے سمہنا کہتے ہیں the movie should be released سانی ساہی told that it was for adult and let adult decide whether they want to watch it or not I have trust on Pakistan cinema I support the release of Joyland okay then Zwayb But کہتے ہیں lollywood cannot grow without such diversified topic I think you have got a point right بالکل ہمیں میں وہی کہ رہو نا ہمیں اپنی نیش بنانی پڑے گی یار اگر دنیا میں اپنے cinema کو ہمیں جو ہے نا وہ لے کر جانا ہے اچھا جیس کے علاوہ راشد صاحب کہتے ہیں actually the perception is stronger than the reality the same goes with Joyland I have met several people criticizing about transgender act without knowing even a single fact about it دیکھیں وہی بات یا فور یا گینز بات کرتے وے دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کیونکہ میری اس بندے کے ساتھ ایک مطابقت ہے جسے ہم عام طور سے ہم اپنی زبان میں تقلید کہتے ہیں ہم following کہتے ہیں بلکہ میں تو کہوں blind following کہتے ہیں کہ جی ان صاحب نے یہ بات بول دی کیونکہ میں ان کے اس point of view سے agree کرتا ہوں میرے لئے میں بھی اس سے agree کروں گا ٹھیک ہو گیا جی so yes I agree with you perceptions most of the time is stronger than the reality okay فیصل مکیت کہتے movie should be released with proper rating and enforcing it at cinemas yes absolutely I mean آپ اس 18 plus کہنا چاہ رہے you should enforce that thing okay this movie should be released why Indians film on such subject people love to watch remember that movie I think Kalpana Lajmi she made that movie name Darmian I think it was sometime in 1990s کی ایک movie تھی کمال film انہوں نے بنائی تھی بھوپین ہزارکا کی music تھی اس میں and I I think یہ وہ ہی بات ہے کہ just leave it on the discretion of the people whether they want to watch or not like check out how much pornography we Pakistanis consume seriously I mean آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ ban کر دیا to VPN لوگ use نہیں کرتے and stuff but I really don't know Ameen کہتے ہے Мария B used to show men in makeup when she started her ad campaigns 25 years ago very interesting point of views from her for sure PTV is likely to revive the nostalgic 90s show Aynak Wala Jin soon was telecast okay Aynak Wala Jin I don't know what they extract from Aynak Wala Jin but I really hope they give a modern touch to Aynak Wala Jin some computer graphics and all these things can have animated series around Aynak Wala Jin rather than PTV make ups dicks and all let's let's about Amazon another big tech giant that has 10,000 people are doing a lot of big big tech companies we have Twitter and we have metta and Facebook WhatsApp Instagram and Lyft America Uber is a rival now we have heard Amazon and Apple has their hiring freeze and don't be surprised if come Apple also they are fighting 10,000 people across the world and this is a big number is almost 140,000 number which has been American tech companies terminated now I find this term very interesting technology winter this crypto winter already start you see crypto currencies are bad and FTX collapsed and all crypto was always house of cards that you have started and FTX fund free fund and money were 0% interest rate and all now all are going to very lot of firing are going to this is all across the world tech is going through a massive correction phase right now and several thousand more jobs will be lost say that already job losses have already more than the dot com bubble burst of America early 2000 has been there more job losses already in America have been 107.4